موسیقی 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 اور اسی طرقے سے اگر انسان کے میدان جہاد کے اندرہ ٹھٹا ہو اور کافی اپنی بولیوں کے پرساز کرتے ہوں تب بھی یہ معاف نہیں ہے فیسی صورت میں میری مزارش ہے کہ اس کے بعد بھی آپ گدہ تار دیں اس کے بعد بھی آپ سے بہت زیادہ تشریف ہے اگر ایک خاص کے مجھوان اس کے مزارش کے مجھے آپ کی جو بیش کالات وغیرہ ہمترین کی نواز کے بعد بھی یہاں بیٹھ کر کے خود درست قرآن دیتا ہوں انتو سنے قرآن کا پینام کیا ہے اور جس کو بھی کسی طرح تبھی اتراز ہو تو وہ یہاں پہ کر سکتا ہے انشاء اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کتاب و سنت پہتا ہے لیکن اسے ایک مہین کرنے کی اور اگر ایک پیش اس پر نہ ہو سکے تو اس کے بعد بھی رحمت اللہ دائم دیریاں ہماری پاس پر دیں کتابیں رنگ کر کر بھی اشکالات ہو کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک اچھا پریٹ فارم ہے یہ دین سیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں ہم وہ اسلامی شاہ فرماتے ہیں کہ میں یورید اللہ بھی خیر اللہ تعالیٰ جب کسی کے شاہد بلائی کا ارادہ فرماتا ہے بیفق میں ہو فی الدین تو پھر عزت ہوئے بات اللہ اس نے دین کی سمجھ ادافہ آماتا ہے تو دین کی سمجھ معافی میں اسلام کے لئے آخر اگر اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ یا اللہ یا اللہ اسم پہتش مہینے کے لئے جو مشکی ہم نے اپنے یا اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مرکزی جوا مشد پنچ کے اندر آزی رہیں تو الحمدللہ یہاں اس وقت ہمارے پاس تین لوگوں نے آ کر کے تین وجوانوں نے آ کر کے گواہی دی ہے کہ ہم نے شوال المکرم چودہ سو پینتالیس سجری کی پہلی تاریخ خچان اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور انہوں نے بزابطہ مرکزی دارللیف ساول قضاء کے اندر آ کر کے شہادت دی تو اس بیس پہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ عزیز کل باروز عبد چودہ سو پینتالیس سجری کی شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہے اور تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارک بات ہو اور ہماری مرکزی عیدگاہ کے اندر انشاءاللہ اللہ ٹھیک نماز عید ٹھیک دس وجہ ادا ہوگی مرکزی جاوہ مسجد کے اندر نو وجہ ادا ہوگی باقی سارے کے سارے اعلانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں میری گزارش سہے گی کہ اب تک جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو کل نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرنے آج کی جو رات ہے یہ لیلت الجائزہ ہے اس کو عبادت و ریاضت قرآن حکیم کی تلاوت اور تسبیحات کے اندر گزاریں اور اس کے علاوہ بھی پورے سال جو ماہ مقدس ہی ہمیں ایک سبق دے کر کے گیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسجدیں آباد کی جائیں اور اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کسرت کے ساتھ کیا جائے اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھی جائے اپنے مداریس کو مضبوط کیا جائے ملی کام کیا جائیں اچھائیوں کی طرف آیا جائے اور ہر طرح کی برائیوں سے بچا جائے یہی عید کا پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب کا حمی ناصر